بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم پروفیسر عابد عمر فرام گریپ انسیٹیوٹ ملتان دیکھیں بڑا آج ہمارا جو ہے وہ یونٹ ٹو کا ٹیسٹ ہوا ٹھیک ہے نا چلیں آج اس کی جو ہے وہ اب ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا امسی کیوز ہے بڑا اس کو ہم ڈسکشن کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈی این اے دا ڈی آکسی رائبوس اے دا کانسیچوینٹ شگر دا پوزیشن ویر دا شگر لیک دا اکسیجن دیکھیں بڑا میں نے لیکچر میں بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جو پینٹو شگر ہوتی ہے ڈی این اے کے اندر تھوڑی سی موڈیفائیڈ ہوتی ہے کہ اس کے پوزیشن نمبر جو ٹو ہوتی ہے یہ دیکھیں نے یہ والی جو پوزیشن نمبر ٹو ہے پوزیشن نمبر ٹو کے اوپر ایک اکسیجن جو ہے وہ مس ہوتا ہے تو اس کو ٹو ڈی آکسی کہا جاتا ہے ٹو ڈی آکسی رائبوز جو ہے بڑا اس کا پوراں بنے گا پوزیشن نمبر ٹو پر یہاں صرف ہائیڈوجن ہے جبکہ یہاں پر او ایچ ہوتا ہے تو ڈی این اے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک اکسیجن پوزیشن نمبر ٹو سے مس ہوتی ہے تو ڈی ایٹس ویر پہلے جو ایم سی کیوز ہے بڑا ہمارا اس کا آنسر جو ہے وہ بنے گا بیٹا چلے اس کے بعد اگلے ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں دیکھو بڑا جو پیئر آف نیٹروجنس بیس دیکھو بڑا جو پیئر آف نیٹروجنس بیسیس آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ یہ پیئر آف ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کے درمیان میں جو ہے بڑا وہ ہائیڈوجن باؤنڈ ہوتا ہے تو ہائیڈوجن باؤنڈ کی وجہ سے ان کی پیئرنگ جو ہے وہ پوسیبل ہوتی ہے تو دیکھو بڑا یہاں پر آنسر جو ہے بڑا وہ بنے گا بیٹا چلے then mcqs number 3 observe direction given below دیکھو بڑا یہاں پہ لکھاو ہے گوون اور ساتھ میں لکھاو ہے x اور گونسی نہیں جو گونسی نہیں ہے نا basically it is a nucleoside یہ کیا ہے یہ nucleoside ہے ٹھیک ہو گیا اور nucleoside کب بنتا ہے nucleoside تب بنتا ہے جب بڑا جو نائٹروجنس بیس ہوتی ہے nitrogenous base جب بڑا وہ attach ہوتی ہے کس کے ساتھ جو ہے ribos کے ساتھ تب جا کے nucleoside بنتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب آپ دیکھو یہ nucleoside بنانا ہے تو یہاں دیکھیں شگر ہے پینٹو شگر رائبو دیکھیں شگر پینٹو شگر شگر تو کوئی بھی شگر ہو سکتے ہیں پینٹو شگر بھی رائبولوز بھی پینٹو شگر ہوتے ہیں بڑ وہ نہیں آتی اس میں تو رائبول شگر جو ہے وہ most suitable ہے پھر گونوسین کے ساتھ Y کو ملا رہے ہیں تو جو ہے نا بیٹا گونولیٹ بن رہا ہے یہ جو ہے یہ nucleotide ہوتا ہے تو یہاں پر Y میں phosphate آلے گا تو دیکس Y تھرڈ MCQs کا جو answer بنے گا وہ بنے گا چارلی چل اس کے بعد نیکس ہے select the specific base pair of DNA base pair آپ نے select کرنا ہے دیکھیں بیٹا بڑا سیمپل سا ہے ایڈینین ہمیشہ تھائیمین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور سائٹوسین ہمیشہ گوونین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں دیکھیں یہاں ایڈینین اور سائٹوسین ہے غلط گوونین اور ایڈینین ہے غلط ایڈینین اور تھائیمین ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کا answer بن جائے گا چارلی چلے لیں 4 کا جو ہے بیٹا وہ answer بنے گا چارلی اس کے بعد MCQs number 5 which are the following group is not organic دیکھیں fats organic ہوتے ہیں protein بھی organic ہوتے ہیں ایکٹیویٹر جو ہے وہ ان آرگینک تھا یہ آ سکتا ہے ہارمون mostly organic ہوتے ہیں water اور minerals یہ ان آرگینک ہوتے ہیں تو زیادہ جار جو ہے ایڈا فیکٹرز ان آرگینک کٹیگری میں آرہے ہیں تو یہ option ہوتا ہے باقی یہ بھی ان آرگینک ہے باقی سب ان آرگینک ہے تو دیٹس ہے اس کا most suitable جو answer بن جائے گا وہ بن جائے گا بیٹا چلے then 6 MCQs پہ what is ribonucleoside دیکھو بٹا ribonucleoside actually یہ بھی nucleoside ہی ہوتا ہے رائبو کا مطلب نہیں رائبو شگر ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا اور میں نکلو سائیڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پینٹو شگر اور یہ والا جو سارا حصہ ہوتا ہے یہ والا سارا حصہ یہ نکلو سائیڈ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے تو رائبوز پلس نکلی کے سر نو رائبوز پلس نیٹو جنس بیس یہ ہو جائے گا دیکھا نا یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا تو دیکھا سوائے آنسر جو ہے بٹا وہ اس کا بن جائے گا وہ بنے گا بیٹا چلے then ہمارا جو ہے بٹا all of the following are nucleoside except دیکھو بٹا adenosine this is our nucleoside کہ جب adenine یہ کیا ہے adenine پلس رائبوز یہ کلاتا ہے adenosine اسی طرح گوونین پلس رائبوز گونوسین اسی طرح اسی طرح سے بٹا ہے uridine بھی جو ہے بٹا uracin پلس رائبوز یہ بن جائے گا uridine یہ دیکھو لکھا cytosine یہ صرف nitrogenous بیس ہے کیونکہ nucleoside کس کا نام ہوتا cytidine cytosine only is a nitrogenous بیس تو یہ آ جائے گا یہ nucleoside نہیں ہے تو آنسر اس میں بنے گا بیٹا بیٹا چل then mcq number 8 as compared to the somatic cells the amount of the DNA in the germ cells دیکھو بیٹا یہ جو germ cells ہوتے ہیں ان میں meiosis 1 کی وجہ سے meiosis 1 کی وجہ سے یہ سب کے سب haplied ہوتے ہیں اور آپ جانتاو کہ haplied کے اندر جو number of chromosome ہوتے ہیں وہ half ہو جاتے ہیں تو that's why اس کا آنسر جو ہے بیٹا وہ بن جائے گا delta چل then 9 the function of transfer RNA is دیکھو بیٹا یہ جو transfer RNA ہوتا ہے transfer RNA آپ اگر اس کو دیکھیں کچھ اس طریقے سے transfer RNA اس کے اوپر یہاں amino acid اٹھائج ہوتے ہیں یہ amino acid ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر جو ہے بیٹا anti-codon ہوتے ہیں anti-codon تو یہ transfer RNA کو جو ہے بیٹا transfer RNA amino acid کو جو ہے وہ transfer کرنے کا کام کرتا ہے تو یہاں پر charlie میں یہ option لکھا ہے pick up and transfer to the ribosome یہ transfer RNA کا main function ہوتا ہے تو 9 میں جو ہے بیٹا وہ answer ہمارا بن جائے گا charlie چل 10 پر آ جاتے ہیں the distance between the twist of the dna آپ کو آپ کو یاد ہوں میرا لیکچر میں نے کہا تھا کہ ایک helix میں 3.4 nanometer distance ہوتا ہے اور اس کو اگر آپ ongstrom میں لگ دو تو یہ 34 ongstrom بن جائے گا ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا کہ 1 ongstrom that will be equal to 10 raised to minus 10 while the 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter ٹھیک ہے by breaking دیکھو بڑا جب آپ extreme change کروگے یا minor change کروگے تو سب سے پہلے weak bond break ہوتا ہے جیسے hydrogen bond ٹھیک ہے جیسے ionic bond اور یہ bond ٹھیک ہے ionic bond اور یہ hydrogen bond break ہو جائے گا لیکن ابھی بھی recovery کے chances ہوتے ہیں recovery کے chances ہوتے ہیں اصل میں enzyme اس وقت denature ہوگا جب اس کے covalent bond ٹھیک ہے na covalent bond میں peptide bond is a type of covalent bond تو جب اس کا peptide bond ٹھیک ہے پھر وہ denature ہوگا اس سے پہلے پہلے تک recovery کے chances ہوتے ہیں تو that's why enzyme denature ation میں peptide bond کا ٹھوٹنا بہت ضروری ہے تو آنسر بنے گا alpha چل اس کے بعد بٹا 12 an enzyme that required highly alkaline medium آپ جانتو کہ آپ کو میں نے list بتائی تو جو سب سے نیچے آتا وہ highly basic ہوتا ہے اس میں سب سے اگزمپل آئے گی pancreatic lipase کی اس cancer بنے گا 12 کا delta چل 13 they occupy the active side and block the enzymatic بناتے ہیں reversible کیونکہ جو irreversible تھے وہ permanent bond بناتے ہیں اور اس کی اگزمپل میں پھر وہ competitive اور non competitive بھی شامل ہے تو آپ دیکھ رہے ہو یہ irreversible irreversible یہ تو نہیں آسکتے یہ irreversible اور competitive یہ آسکتا ہے irreversible lipase یہ کوئی سے related نہیں تو that's why answer جو ہے بیٹا بڑا simple ہے اس کا چارلی بن جائے گا 13 کا چارلی چل اس کے بعد 14 پر آ جاتے number of fatty acid are present in phospholipids molecule is دیکھو بیٹا phospholipids کا structure اگر آپ دیکھو نا یہ نہیں آئے گا تو دیکھیں یہ دو fatty acid اس کے اندر موجود ہے 2 fatty acid آپ دیکھ رہے کہ phospholipids میں کتنے fatty acid ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں R1 R2 سے بھی sure ہے تو اس کا answer بن جائے گا بیٹا بن جائے گا 14 میں جو ہے answer بنے بیٹا چلے then 15 an enzyme may an apo enzyme may بھی دیکھو اپ enzyme ہوتا نا وہ enzyme without cofactor یہ کون سا ہوتا enzyme without cofactor بغیار cofactor دیکھو activator itself cofactor ہے یہ بھی نہیں آئے گا prostatic group itself cofactor کے example ہے کو enzyme یہ بھی ہے to apo enzyme option none of these بجائے کہ اپ اون enzyme میں کو کو فیکٹر نہیں ہوتا تو ڈیلٹا ہی اس کا answer بن سکتا ہے none of these then which of the following is wrong دیکھو بیٹھا فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ ڈائی نکلوٹائیڈ کے اندر پایا جاتا ہے دو نکلوٹائیڈ اپس میں وی آدھا فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ جو ہیں وہ اٹیچ ہوتا ہے ATP ایک مونونکلوٹائیڈ ہے مونونکلوٹائیڈ میں ایسٹر بانڈ تو ہو سکتا ہے فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ نہیں ہے ADP is the also adenosine ڈائی فاسفیڈ مونونکلوٹائیڈ ہے سائیکلک ایم پی مونونکلوٹائیڈ ہے تو اس کا آنسر جو ہے بیٹے وہ بن جائے گا delta چل then 18 N enzyme which is divide of its either prostatic group دیکھیں میں نے ابھی بتایا divide کا مطلب ہوتا ہے absent ہونا کہ جس میں جو ہے بیٹا اس کا co-factor absent ہو اس کو aponzyme کہا جاتا ہے کہ ایسا enzyme جس میں co-factor نہ ہو اس کو aponzyme کہیں گے آنسر اس کا بنے گا بیٹا چل 90 the combination of pentose sugar with base results as a compound noun as دیکھو بیٹا بات وہی آگی pentose sugar کو آپ base کے ساتھ attach کر دیں تو نکلو سائیڈ کلائے گا فاسفیڈ گروپ attach کر دیں گے تو it will become a نکلو ٹائیڈ چلے one of the paramedine base is absent دیکھو بیٹا DNA میں جو ہے وہ uracil نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا uracil کی جگہ پر یہاں پر جو ہے بیٹا وہ پائی جاتی ہے thiamine تو اس نے کیونکہ absent کا کہا ہے تو اس لئے اس کا answer جو ہے بیٹا وہ بن جائے گا alpha جو ہے وہ اس کا answer بن جائے گا چلے hemoglobin exhibit ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ hemoglobin جو ہے وہ structurally structurally یہ ایک quaternary protein ہے quaternary protein ہے یہ میں نے بات بتائی تھی اور functionally کیونکہ یہ globular protein میں آتی ہے تو functionally یہ tertiary ہوتی ہے اور جب کچھ بھی mention نہ ہو hemoglobin just hemoglobin جیسے اس mcqs میں لکھا ہے تو آپ نے اس کو quaternary کے اندر ہی ڈالنا ہے جب کچھ نہیں mention ہے ٹھیک ہے نا تو that's why اس mcqs کا جو answer بنے گا وہ بنے گا 4 چلے then die peptide میں نے بتایا تھا ایک die peptide میں 2 hominacid ہوتے ہیں اور ایک peptide بانتا ہے دیکھیں alpha میں یہ option available ہے so that's why اس کا answer جو ہے وہ alpha بن جائے گا باقی باتیں جو ہے وہ یہاں پہ غلط لکھی ہوئے then 23 the site of active ribosomal RNA synthesis آپ کو again بولوں گا کیونکہ بہت ساری باتیں میں lecture میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو جو ribosomal RNA ہوتا ہے نا ribosomal RNA میں نے بتایا تھا کہ بیٹا یہ بنتا ہے nucلولس میں دوبارہ بتا رہا ہوں mRNA اور tRNA یہ بنتا ہے کس میں بنتا ہے یہ بنتا ہے nucلو پلاس میں یہ کس میں بنے گا یہ نکلو پلاس میں بنے گا تو اس کا جو آنسر بنے گا بیٹے وہ بنے گا alpha 23 کا جو آنسر بنے گا وہ alpha بنے گا then 24 carboidate are classified دیکھو بٹا بڑا سیمپل سا carboidate کو تین کٹیگریز میں divide کرتا ہے monosecrate disecrate oligoosecrate بھی سی کٹیگری میں آتا ہے and polysecrate یہ تین کٹیگریز بنتے ہیں تو that's why آنسر اس کا بننا ہے alpha 25 carbon number of glucose and fructose respectively make the class دیکھو بٹا اگر آپ اس کی بات کرنا ہے تو glucose دیکھیں یہ جب disecrate بنتا ہے یہ glucoze general glucoze بنا رہا تو یہ fructose ہے ٹھیک ہے نا تو fructose کا یہ ہوتا ہے پہلا carbon پہلا اور یہ دوسرا اور اس کا یہ پہلا تو one اور two جو ہے بٹا یہاں پر glycosidic بانڈ بنتا ہے کہ glucose کا پہلا اور fructose کا دوسرا carbon بانڈ بناتا تو آنسر بننا چاہیے بیٹا ٹھیک نا glucose کا پہلا اور fructose کا دوسرا چل ہم انہی carbon are kept outside the ring in glucose 6 corner ring ہوتا ہے اس کے 5 carbon ring کے اندر ہوتا ہے اس کا 6 carbon جو ہوتا ہے رنگ سے باہر ہوتا تو رنگ سے باہر صرف ایک ہوا تو آنسر بنے گا جو ہے بیٹا وہ جو ہے وہ alpha glucose کے case میں 1 ہوتا فرکٹوز کے case میں دو carbon ring سے باہر ہوتا اور ribose کے case میں ایک ہی ہوتا ہے آ سکتا ہے آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے then amylotactin starts and the chain that are insoluble جو ہے بیٹا یہاں glycosidic wand ہوتا اور یہ insoluble ہوتا that 's why اس کا answer جو ہے most suitable جو ہے وہ بننا چاہیئے delta کیونکہ amylose soluble ہوتا ہے یہ insoluble ہوتی ہے then 28 in exoskeleton of insects and additional protective epidermis layer on the leaves of the plant are there دیکھو بیٹا insect میں دو طرح vexys or cuten ہوتی ہے اور leaves میں cuticle ہوتی ہے باقی kite carboid data یہ نہیں ہوتی یہ insects میں بہت بہت exoskeleton کے اندر پائی جاتی ہے لیکن پہلے پلانٹ میں تو نہیں ہوتی پلانٹ میں تو یہ نہیں ہوتی تو پہلے جو چیز اس نے دیا وہ insects کے بارے میں دیا پہلی چیز پہلے باقی اوپشن تو ویسے بھی میچ نہیں کرتے ٹھیک نا چل 29 pick up the one which is not a lipid یہ بھی lipid ہے یہ بھی lipid ہے دیکس نیو اور یہ lipid نہیں ہے یہ carbo hydrates ہے ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک آنسر 29 کا بنے گا alpha ہو گیا then 30 last 2 about the active side یہ 2 dimensional ہوتی ہے یہ 3 dimensional ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا consist of 3 region یہ بھی غلط ہے یہ 2 regions کے اوپر مشتمل ہوتی ہے charge bearing side یہ ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا کون سی بار ٹھیک ہے تو اس کا answer بنے گا delta یہ ہماری discussion ہو گئی مکمل ہم نے کوشش کیا کہ ہر ایک mcqs کو conceptually tricky جو بھی area اس کا تھا اس کو discuss کریں اور آپ کو جو ہے وہ ہم آپ کی تیاری میں اس کو help out کریں تو آپ کا اگر اس میں بھی کسی قسم کا کوئی ہے تو میرے وات سیپ نمبر کے اوپر میسیج کریں انشاءاللہ میں اس کو آنسر کروں گا آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ